فتح و رزویہ مسلکِ آلہ حضرت خطبہِ فتح و رزویہ صاحبِ سجادہ عرشِ رزوی نعرہِ تکبیر حضرت اب میں آپ کے سامنے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ لائقِ صلح احترام مخدومِ گرامی وقار نبیرِ آلہ حضرت پیرِ طریقت خلیفہِ حضورت تاجِ شریعہ حضرت علامہ الشاہ اور سلام میاں صاحبِ قبلہ مدرزلہ النورانی کو پیش کر رہا ہوں آئیے زوردار نعروں سے استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر اس لئے بہت بلند آواز میں بولیے وقت بچانا ہے اور حضرت کو لانا اطلاف کے بولیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیات مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت عرصِ رزوی عرصِ رزوی حضور صاحبِ سجادہ تاجدارِ محررہ مقدسہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ حضرت علامہ بدرو شریعہ حسن میاں صاحب قبلہ حضرت علامہ عرصلان میاں صاحب قبلہ عرصِ رزوی عزت علامہ اینل اینل وز وز弄 حضرت علامہ خاموش ہو جاہاں حضرت علامہ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو للمتقین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ حمدلی علی سیدنا وشکینا صلو علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محترم ہر سال ارسل رزوی کے موقع پر یہاں مائک پر آنے کا مقصد کوئی خطاب نہیں ہوتا ہے بلکہ رونو مائی اور علماء اور عوام اہل سنت سے رو برو ہونے کا ایک یہ ذریعہ ہے اور ہر سال میں اپنے پیر مرشد حضور سرکار احسد العلماء کہ شہزادگان وہ چاہیں حضور امین ملت ہوں وہ چاہیں حضور نجیب ملت ہوں اور اپنے تایبو حضرت مولانا سبحان رضا خان صاحب اللہ سبحانی میاں کی دعائیں لے کر کہ کچھ باتیں اس بہانے سے آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوڑے جیر گتگو سمعات فرمائیں حاضرین محترم یہ حضور سرکار علی حضرت فاضل بریلوی کا ایک سو ایکوہ اڑس مبارک یعنی سرکار علی حضرت کو وصال فرمائیں آج ایک سو ایک برس گدر چکے آلہ حضرت تو وصال سن تیرہ سو چالیس ہجری میں ہوا اور تیرہ سو چالیس کے عدد میں جب آپ سو کا عدد ایڈ کریں گے تو چودہ سو چالیس ہوگا اور پچھلے سال چودہ سو چالیس ہجری کو آلہ حضرت کا سج سالہ عرص منایا گیا علماء اکرام جانتے ہیں کہ آلہ حضرت کی ولادت مبارکہ سن بارہ سو بہتر ہجری میں ہوئی اور خود آلہ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی اولائکہ کتب فی قلوبہم الائمان و ایجدہم بروح من اور سنہ و سال تیرہ سو چالیس ہجری بھی خود آلہ حضرت نے اپنی حیات ظاہری ہی میں اپنے و سال سے برسو پہلے باز علوم سے جان بھی دیا تھا اور اپنے و سال سے چھ سال پہلے اس کا اظہار بھی فرما دیا بے شک سبحان بہت توجہ کے ساتھ افتگو سمعات کریں اس لیے کہ میں علیہ وجہ تحقیق اور علیہ وجہ المتعلق افتگو کرتا یہ کہیں یہاں سے سرکا کر کے یہ وہاں سے چھولی کر کے میں کوئی مضمون نہیں پیش کرتا یہ میرا اپنا متعلق ہوتا حاضرین محترم جب حضرت وسیع احمد محدث سورتی کا وصال آلہ حضرت کی وصال سے چھ سال پہلے سن تیرہ سو چوتیس ہجری میں ہوا تو آلہ حضرت نے ان کا سن وصال قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے نکالا واؤ ہٹا کر یطعفو غلیہم بی آنیت من فضتی و اقواب اور اسی وقت فرما دیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں واؤ لگا لوگے جو اصل آیت ہے تو میرا سن وصال تیرہ سو چالیس ہجری نکال آئے گا واو کی عدد چونکہ چھے ہوتے ہیں اور ان کا وصال چونکہ چھے سال پہلے ہوا تھا تو آلہ حضرت نے ان کا سن وصال اسی آیت کریمہ سے واو ہٹا کر نکالا اور اپنا سن وصال واو کے ساتھ ذکر فرما حاضرین محترم یہاں پر بعض ذہنوں میں ایک اعتراض اور ایک سوال طول ہوگا کہ بھئی سن وصال بارہ سو بہتر ہجری قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے استخراج کر لینا یہ کوئی متحیر و پرشان کر دینے والی بات نہیں ہے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے مگر اپنا سن وصال اپنی حیات ظاہری ہی میں قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے نکال لینا یقیناً یہ حیرت و استجاب میں ڈال دینی والے بات ہے یہ عقل و عادت سے معورہ ہے یہ علم ظاہر سے نہیں بلکہ علم باطن سے حاصل ہونے والی بات حاضرین محترم آلہ حضرت کی تو وہ شان ہے کہ اپنے علم ظاہر ہی سے ساری دنیا کو مہبے حیرت کر رکھا ہے تو جب دنیا ان کے علم ظاہر ہی کو نہیں سمجھ باتی تو ان کے علم باطن کو کوئی کیا سمجھ بائے گا حاضرین محترم دنیا حیران و پریشان ہے کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخصیت ہر جہت اور ہر سمت میں یکو تنہا اور منفرد و بے مثال کیسے ہو سکتی اور پھر جھنجلا کر سر پٹک کر آخر میں یہی کہتی ہے کہ بھائی جب مان لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہیں تو موجزہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا موجزہ سمجھ میں آنے والی شئے نہیں ہوتی لہذا ایک جملہ ارز کرتا ہوں کہ آلہ حضرت وہ ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے اور جو سمجھ میں آ جائے وہ آلہ حضرت نہیں ہو سکتا بے شک بے شک حق ہے سبحان اللہ اسے عشق رسالت کی برکت سے تعبیر کرنے میں ہی سکون ملتا ہے حضرین محترم یقیناً یہ عشق رسالت کی برکت ہی ہے کہ آج یہ سارے علوم ظاہری اور علوم باطنی امام احمد رضا کو در رسول سے خود بہ خود عطا فرما دیئے گئے علیہ صلاة و تسلیم حتی کہ انہی علوم کی برکت سے امام احمد رضا نے اپنی حیات ظاہری ہی میں اپنے وسال کا سن دن تاریخ مہینہ اور گھنٹے اور منٹ سب بیان کر دیا سن تیرہ سو چالیس وجری پچیس تاریخ ماہ سفر المظفر کو آلہ حضرت کا وسال دو بچ کر اٹیس منٹ پر ہوا اور ان میں سے ہر ایک بات خود آلہ حضرت نے اپنے وسال سے برسو پہلے اشارہ تن اور سب بیان کر دی سن وسال تو آیت کریمہ میں بیان کیا اور دن تاریخ مہینہ اپنے دوسرے حج کے موقع پر ایک نات پاک کے دو شعروں میں سراحت بیان کیا وہ میں بھی آپ کو شعر سناؤں گا سبر رکھے اور حاضر انہیں حیات آلہ حضرت میں ہے کہ آلہ حضرت کے مورید سادق سید عیوب علی رضی صاحب قسم اٹھا کے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آلہ حضرت کو برسو پہلے روشن تھا کہ آلہ حضرت کی سن میں وصال دن کس تاریخ کس مہینے اور کتنے بچ کر کتنے منٹ پر وصال فرمائیں گے حاضر انہیں محترم یہ آلہ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے ابھی محکر اسلام بیان فرما رہے تھے کہ آلہ حضرت نے اپنی کرامت اور ولایت تفققوں کی چادر میں چھپا رکھی تھی لیکن اس کا موقع موقع سے اظہار بھی ہوتا یہ آلہ حضرت کی زندہ جاوید کرامت ہے جو میں نے کئی موقعوں پر بیان کی ہے اور آج ارسل رضی کی موقع سے بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں اور یہ کرامت مرہون ملت ہے اس علم کی جو آپ کو بارغہ رسالت سے خود بخود عطا ہوا جسے علم جفر کہا جاتا ہے بے شک آلہ حضرت خود فرماتے ہیں یہ علم سب سے مشکل علم یہ علم پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ صاحب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جب تک خواب میں تشریف لا کر اجازت نف مرحمت فرماتے اس وقت تک یہ علم ہر خاص و عام کا علم نہیں یہ علم ہر ایوہ آن کا علم نہیں یہ علم اولیاء اللہ کا علم یہ علم اہل بیت اعظام کا علم ہے یہ علم امام جعفر سادق کا علم ہے یہ علم باب مدینت العلم مولا علی شہر خدا کا علم ہے اس علم سے مغیبات کا علم ہوتا ہے پوشید امور کا علم ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہیں مل جا حاضرین معطرم توجہ فرمائے الملفوظ شریف میں ہے عالی حضرت سے دریافت ہوا کہ حضرت امام مہدی کب ظہور فرمائیں گے علماء اکرام توجہ فرمائے امام مہدی کے ظہور کا وقت مغیبات میں سے ہے باطنی علم میں سے ہے مگر جب عالی حضرت سے پوچھا گیا کہ امام مہدی کب ظہور فرمائیں گے تو عالی حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم بلکہ فرمایا کہ بعض علوم سے یعنی علم جفر سے مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید اٹھارہ سو سیتیس ہجری تک روح زمین پر کوئی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے گی اور انیس سو ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے یہ جو ابھی مفکر اسلام علام قمر الزم آزم صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ابھی عالی حضرت پر دس فیصد ہی کام ہوا ہے سو سال میں اور نو فیصد کام باقی ہے اس کے لیے نو سو سال چاہیے ہیں اور یہاں پر تو آلہ حضرت فرمائے کہ ساڑھے چار سو سال میں امام مہدی ہی دور فرما جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلہ حضرت پر پھر بھی کام باقی رہے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی تو حاضرین محترم یہ جو آلہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت سن انیس سو حضری بیان کر رہے ہیں یہ اسی علم کا مرہون منت ہے آلہ حضرت کو اس علم کی اجازت خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ خواب میں تشریف لاکر عطا فرمائی اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس علم عالی حضرت کوئی استاذ نہیں کوئی شیخ نہیں صرف ایک موقع پہ 1294 حجری میں حضرت سید ابو حسین احمد نوری میاں نے ایک قائدہ جو جن کے سجادہ نشین یہاں پہ تشریف فرمائے حضور نجیب ملت ان کے موری سے عالی سید اور تذکیرت تعلیم فرما دیا تھا پھر اس تعلیم کی برکت کئی عالم تھا کہ اس فن کے جو اپنے زمانے کے مصنف اور مشتہد گذرے ہیں وہ چاہیں حجت الاسلام امام محمد